بڑی خوبصورت وہ لگ لی تھی جہاں سے لوگ تھلے لاک کی ٹریکنگ کرتے ہیں اس کے بعد شیگر فورڈ کو دیکھا شیگر فورڈ میں سارا وزٹ گیا شیگر فورڈ بھی اچھا فورڈ تھا تریہاں میں گرے ہیں اس کے بعد ملے نہیں آئے ایسا کچھ ہو گیا تو کافی سارے لوگ کٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایسی حادثات امومن ایک دو دن بعد ایک دو دن بعد ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں السلام علیکم ورکم بیک ٹو پاک بچے چینل اور آج بہت سارے دنوں کے بعد محسین بھائی فائنلی ہیں اپنے آفیس میں اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارا آفیس آفیس ہوتا ہے کھل گیا ہے لوگ ڈون کے بعد ایسی تک کے لیے آگے کا پتہ نہیں آگے کیا ہوگا آج ہاں ہمارا سکردو سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ امید کرتا ہوں سب بھائی ہوں گے ٹھیک ٹاک الحمدلللہ محسین بھائی بھی بلکل ٹھیک ہے مون بھائی بھی بلکل ٹھیک ہے لازم ہم لوگ خوشے سے سکردو آگر سو گئے تھے آج ہمارا سب سے پہلا جندا پلان تھا وہ تھا کہ ہم لوگ کو آج تھلے ویلی ایکسپلور کرنی تھی جس کے لیے ہم لوگ ارنے موڑنے اٹھے اور آپس میں ساتھ ریسائیڈ کیا اور بتایا کہ آج سب سے پہلے تھلے ویلی جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا پوسیبلٹی بنتی ہے کتنا لمبا ٹریک ہے کس طرح سے ہے کچھ معلوم نہیں تھا تو جیسے ہی ہم نے اپنے رائیڈ سٹارٹ کی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد فرزوگ بھائی نے بولا کہ میں مزید کنٹینیو نہیں کروں گا مجھے کوئی بھی مزید ویلی ایکسپلور نہیں کرنی ہے تو مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے یہاں پر ایک بار آپ کو بتاہ چلوں کہ یہاں پر جب فرزوگ لیو کر کے گروپ میں سے نکلے واپس گئے تو یہاں پر اگر فیضی اور بابر میں سے کوئی ساتھ جاتا تو سمجھ لو کہ وہ ویک لڑکے تھے لیکن ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ بابر اور فیضی نے اچھا افیصل لیا اور انہوں نے بولا کہ نہیں سر آپ جائیں واپس ہم لوگ کبھی مزید آگے گھومنا پھڑنا ہے جس طرح سے ہمارا پلان ہے ہم لوگ اسی طرح سے ہی کریں گے کیونکہ لڑکوں کو ساری چیز کی سمجھ آ گئی ہوئی تھی تو یہاں سے پھر فرزوگ بھائی چلے گے واپس اور اس کے بعد ہم لوگ چار لوگ رہ گئے اور اب ہم لوگ کو کوئی کسی قسم کی ٹینچن نہیں تھی کیونکہ ان لڑکوں میں ایسا ہی کوئی پولٹکس یہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اچھے لڑکے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے سکون سے جنتا ہے اپنا تھلے ویلی کا ٹریک سٹارٹ کیا بڑا اچھا ٹریک تھا بڑا خوبصورہ ٹریک تھا اور ساتھ میں جونسی ٹریک کی پکچر ہے آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اس سے آپ کو پاچھلے گا کہ تھلے ویلی کا ٹریک کس طرح سے کیسے ہے خپلو سے تھلے کا 28 کلیمٹر کا ٹریک ہے ایزیلی بائیک جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بھی رام سے جائے گی کار تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے لیکن جی 4x4 موڈ سیکلی ایزیلی آرام سے تھلے میڈوز تک جاتا ہے اس کے بعد جب آپ لوگ تھلے ویلی کا ٹریک کر رہے ہیں اس قدر خوبصورہ ٹریک ہے میں نے سکردو کے مزید ایدھے ادھر کے ٹریک دیکھے ہیں لیکن ہر ویلی کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے ایک اپنا ہی اس کا ایک چیز ہوتی ہے تو اس کی طرح سے مجھے تھلے میں بھی نظر آیا اگر تھلے میں جا کر بھی ایک عجیب ایک ہٹ کے ایک فیلنگ آئی کہ جیسے اس میں بھی کوئی خاص کچھ چیزیں ہیں جو کہ تھلے ویلی میں ہی ہے اس میں سے اس کی کاشکاری دیکھی وہ اچھی لگی بہت سارا اس کے علاوہ تھلے ویلی کی جو انسی سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اس کا آخر میں جا کے جو انسا یہ میدان ہے جو انسا اس کا بروک ہے جو انسا اس کا گارڈن ہے جو انسا اس کا میڈوز ہے یہ ایک بہت خوبصورت میڈوز ہے اور یہاں پر آپ لوگ اگر کیمپنگ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے علاوہ اس کے سامنے جو انسی ایک پیک تھی اس کا نظارہ بڑا خوبصورت ہے وہ جو انسی جب دیکھی تو اس کی ایک اپنی ایک ایک سائٹمنٹ تھی اور بڑی خوبصورت وہ لگ لی تھی یہاں سے لوگ تھلے لاک کی ٹریکنگ کرتے ہیں مسار کے طور پر لوگ شگر سے ثلے لا کی ٹریکنگ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کے دچ پر آئے ہو تھلے وایلی میں آ جاتے ہیں اس 해서 ثلے سے ثلے لا اور ثلے لا سے شگر کی ٹریکنگ کرتے ہیں اور اس میں کس طرح سے کیا چیزیں کس طرح سے ہے وہ سارا میں آپ کو مپ شیئر کر دوں گا اس مپ سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی کچھ ٹریکنگ ہیں وہ یہ ٹریکنگ کر سکتے ہیں ایک اچھا ٹریکنگ تین سے چار دن میں یہاں سے شیگر چلا جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا وہاں پر کیمپنگ ٹینٹنگ وغیرہ یہ وہ ایسا بہتہ کچھ نہیں کیا کیونکہ ٹینٹ ہمارے پر تھا ہی نہیں تو ہم لوگ کو واپس آنا تھا نیچے تو ہم لوگوں نے پھر شام کو اپنا واپسی کی تھلے والی سے اور نیچے گول میں آئے گول ایک جگہ ہے گول میں آ کے ہم لوگوں نے پھر رات کو ایک پیٹرول پم تھا وہاں پر رات گزاری اس کے بعد اگلا دن اٹھے اور آج ہم لوگ کو شیگر جانا تھا اور شیگر ہم لوگ کو کول ڈیزرٹ میں سے جانا تھا جس کی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوئی تھی پیچر دیکھی ہوئی تھی ایک بڑا شوق تھا کہ کول ڈیزرٹ کو دیکھیں گے اس کے بعد اس میں رائیڈ کی اس میں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ تقریباً گول سے شیگر فورٹ کا 38 کلومیٹر کا جو سا ہے وہ ٹریک ہے تو ہم لوگوں نے سوبرلی منگ اٹھ کے جانا تھا وہ ٹریک سٹارٹ کیا اور کول ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ شیگر فورٹ میں پہنچ گئے جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک بورڈ دیکھا اس بورڈ سے ہم لوگ کو یہ پاس چلا کہ یہاں سے تھلے ویلی کا جانتا ہے یعنی کہ تھلے لاز سے ہوتا ہوا ٹریک جاتا ہے جو ان سے ٹریک کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک ایسا ایک ماؤنٹینز ہیں ایک ایسا ایک سلطلہ ہے جس میں ایک پتھر ہے جس کو بولتے ہیں زہر مورا زہر مورا ایک پتھر ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو چیز کاٹ لیتی ہے سام یہ وہ تو ہر ایک چیز کا علاج جونسا ہے اس طرح کی چیزوں کا وہ آپ زہر مورا کا جونسا گلاس ہے یا پر کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ پانی پیئے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو جونسا سام ڈستا ہے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے ایسا سنا ہے اور اس کے وہاں پر برطن اس قدر خوبصورت میں کہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں میں اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن زہر مورا کے بنے ہوئے برطن آپ لوگ یقین مانو اس کے وہ چائے کے وہ سیٹ تھے اور گلاس تھے یہ وہ لیکن ایک پرسنلی ایک دلچارا تھا لڑکیوں کی طرح کہ میں ایک چائے کا سیٹ جونسا ہے وہ خرید لوں لیکن اس وقت میں وہ اتنے پیسے نہیں تھے ایکسپینسیو ہے اس وقت کے مطابق پانچ سے چھ ہزار پی کا وہ کوئی سیٹ تھا چھ سات ہزار پی کا آپ کے مطابق دس بارہ تیرہ ہزار پی کا ہوگا میرا خیال ہے تو ایک ایکسپینسیو ہے لیکن ایک بہت یونیک چیز ہے جب بھی شیگر جاؤں گا تو وہ زہر مورا کا جونسا ہے وہ سیٹ چائے والا ضرور لے کے آنگا اس کے بعد شیگر فورڈ کو دیکھا شیگر فورڈ میں سارا وزٹ کیا شیگر فورڈ بھی اچھا فورڈ تھا لیکن بس زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ کیا اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم لوگ کو جانا تھا اپر کچورا لیک اور لوئر کچورا لیک لیکن اس کے لئے ہم لوگ کے پاس دو راستے تھے ایک اولڈ روڈ تھا اولڈ روڈ مطلب کہ ائرپورڈ کا وہاں سے روڈ ہے اولڈ ائرپورڈ روڈ سکردو کا تو وہ سمجھ لوگ کی ایک کول ڈیزرٹ کے بیچ میں سے ہی راستہ نکلتا ہے لیکن اس راستے سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے دوسرا راستہ جانتا تھا وہ آپ کو باہر باہر سے جانتا ہے وہ اپر کچورا اور لوئر کچورا لے جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے گلہ میرا خراب ہو اس کے بعد سے جارہا بولا نہیں جا رہا ہے روزہ بھی ہے تو تھوڑا سا برداشت کرلو اس چیز کو اس کے پاس ہم لوگوں کو اپر کچورا لوئر کچورا کے لئے ہم لوگوں نے مین روڈ نہیں چوز کیا ہم لوگوں نے جونتا ہے اولڈ روڈ یعنی کہ کول ڈیزرٹ کے بی بی میں سے ہم لوگ سفر کرتے ہوئے گئے وہ بھی بڑا ایک اچھا ایک ایک ایکسپیرنس تھا اس کے بعد شکر سے ہوتے ہوئے جیسے ہی ہم لوگ لوئر کچورا لیک پر پہنچے یعنی کہ شنگریلا لیک جس کو بولتے ہیں تو فیضی نے پیچھے کسی سکردو کا ہی کوئی بندہ تھا اس کو اپنا موبائل نمبر دیا ہوا تھا اور اسے بندے نے فیضی سے یہ بات بولی ہوئی دی کہ مجھے آپ کا بائیک بہت پسند ہے تو میں اپنے بائیک کو ایک دفعہ اس کی پیچر بغیرہ کوئی چیز دکھا دوں گا تو اگر ان نے بولا کہ ٹھیک ہے تو میں آپ کی بائیک خرید لوں گا پتہ نہیں کوئی ایٹی ٹو تھاؤگنڈ کی ایسے کچھ کوئی ریڈ تھا ہمارے پنجاب کی نسبت جوتا ہے سکردو میں اس تک جو پر جونسی بائیک ہے وہ مہنگی سیل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو ایک توزہ لہور کا بائیک مل جاتا ہے ان کو پتہ ہے سیٹسپیٹ ہے وہ لہور کے میکینکوں سے اور ہمارے شوک سے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتنا دور بائیک پہ آئے ہیں تو یہ اپنی بائیک کو پورا مینٹین کر کے اچھے سے بنا کے لے کے آتے ہیں باہ میں ایک مشورہ یہ ہوا کہ اگر اچھا ریڈ میں بائیک سیل ہو رہا ہے تو تو کر دے لیکن میں جاتے ہو یہ فیضی کو بولا کہ فیضی اس سے بولی کہ ایک اور لڑکا جو ساتھ میں ہے وہ بھی اپنا بائیک سیل کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں تو میں اپنا بائیک بھی ان کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے بھئے باپ بول کے فیضی نے اپر کچھوڑا لیک نہیں دیکھی اپنا بائیک سیل کرنے کے لئے سکردو سٹی میں جلا گیا اور ہم لوگ اپر کچھوڑا لیک چلے گئے اپر کچھوڑا لیک دیکھی ساری جب دیکھ کے جب اوپر آگے چاہے وغیرہ پینے لگے تو فیضی کی گال آگے اس نے بولا کہ وہ بورے ہیں کہ آپ دوسرا موڈ سائیکل بھی لے ہو ہم لوگ وہ بھی خرید لیتے ہیں اس کے بعد میں نے وہاں سے پھر دوڑ لگائی اور میں پہنچا سکردو سٹی میں موڈ بھی بغیرہ بھی میرے پیچھے آئے اور پھر ہم لوگوں نے وہاں پر میرا بائیک بھی سیل کر دیا اور میرا بائیک پتہ نہیں کتنے کا سیل کیا تھا لیکن اتنا ضرور پتہ ہوں گا کہ میں نے دو سال چلا کے مساء کے طور پر اگر اسی ہزار کا شائع لیا تھا پتہ نہیں کتنے کا لیا تھا ایٹی فائد کا لیا تھا اور میں نے کوئی اسی ہزار تک کا سیل کر دیا تھا ایک اچھا ریڈ مر رہا تھا تو میں نے سیل کر دیا اب لوگوں نے کچورہ کرنے کے بعد ہمارے پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم نے مزید کرنی تھی آپ صرف ہم لوگ کو واپس جانا تھا ہمارا ٹور بھی کمپریڈ ہوگا تھا اور جے بے بھی گرم ہوگی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اب جہاز پر واپس چلتے ہیں لیکن گرسے کرواتے پیجے ہی ڈیسائی ڈیسائی ڈوبا کہ جہاز کو چھوڑو موڈ سیلو پیچھے بیٹھ کے ہی واپس چلتے ہیں تو میں بیٹھا مون بے کے ساتھ اور فیضی بیٹھا بابر کے ساتھ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب یہاں پر سیکھ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم تھوڑا سا چلیں جب نید آئے گی تینوں فریش تھے چاروں لوگ ہم لوگ فریش تھے تو سوچا کہ چلو جتنا اندر بائی چلتا ہے ہم لوگ چلائیں اس کے بعد پھر سو جائیں گے تو ہم لوگوں نے آدھے سے زیادہ سفر ہے سکردو روڈ کا وہ ہم لوگوں نے رات میں ہی کر لیا بہت غلط کیا کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا بہت ڈینجرس روڈ ہے سکردو روڈ آپ کے نورت میں جتنے بھی خطرناک روڈ ہے ان سب میں سے خطرناک روڈ سکردو روڈ ہے چاہے وہ ہائیڈ پر نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسے دریا کے ساتھ ہے جس میں انسان گرتا ہے انسان کیا گاڑی بس کوئی بھی چیز گرتی ہے تو مشکل ہی ملتی ہے اس لئے بولوں گا کہ سکردو روڈ کوشش کرو دن میں کرو رات کو کبھی بھی مت کرو میں نے غلطی کی ہے لیکن غلطی کا احساس بھی ہے یقین مانو بہت خطرناک روڈ ہے بہت خطرناک روڈ ہے بہت خطرناک روڈ ہے اور اسی دن جب ہم لوگ اگلے دن راستے میں ہم لوگ نے اسٹیک کیا تھا اس کے بعد جب ہم لوگ اگلے دن چلے تو ہمارے آگے لڑکے چل رہے تھے دو لڑکے اور وہ جب ہم تقریبا تھوڑی دن ہم لوگوں نے ریسٹ کیا اور جب تھوڑی دن کے بعد ہم لوگ آگے گئے تو پاس چلا کہ وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دو لڑکے بائک پر آ رہے تھے اور وہ اندر دریاں میں گرے ہیں اس کے بعد ملے نہیں ہیں ایسا کچھ ہو گیا تو کافی سار لوگ کٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایسی حادثات عموماً ایک دو دن بعد ایک دو دن بعد ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس لئے کبھی بھی اس طرح کے روڈ کو ایزی مت لو دریاں کو ایزی مت لو تو یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے تو یہ نہ سوچا کرو کہ میں بہت تیز مار خان ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا یا پھر یار کوئی نہیں کہا اللہ اس حبود ٹھیک ہے جان دیو تو یا پھر آپ کو مزہ آ رہا ہے رائیڈ کا بائک چلانے کا تو آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جو بائک کسنا سے چلانے لگ جو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے بڑا تحمل سے ایک مچور رائیڈر ہو کے اس طرح کی روڈ کے اوپر جنتا ہے آپ لوگوں نے بائک چلانی ہے ہم لوگوں نے خیر پھر آدھا سپرتا سکردو روڈ کا وہ دن میں گیا اس کے بعد ہم لوگ کراکرم میں پہنچے اور کراکرم میں جا کے تری ماؤنٹن رینج جہاں پر آپ کے آگے کراکرم ہندو کا شورا ہمالیاں ملتی ہے اس جگہ کو بھی میں تھوڑا تا شورا کر لیا اس کے بعد وہاں سے نکلے اور ہم لوگوں نے جو تھا اگلا جو تھا نائٹ جو میں سٹے تھا وہ ہم لوگوں نے جلکھٹ جا کے کیا مولوی کے ہوتل میں جہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے سٹے کیا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے جو تھا ہمارا ایکسٹر سمان تھا ٹینٹ وغیرہ یہ ویسی چیزیں مجھ جو ساری ہم لوگ رکھے گئے ہوئے تھے وہاں میں پہنچ کے ہم لوگوں نے اگلا سٹے کیا اور پھر اگلے دن ہم لوگوں نے وہاں سے وہ سارا سمان اٹھایا وہ بہت مشکل سمان اٹھایا تھا کیونکہ اب پہلے ہم لوگ سنگل تھے سنگل پہ ہم لوگ وہ سمان چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے تو اب ہم لوگ ڈبلنگ پہ تھے اور ساتھ میں وہ ایکسا سمان بھی ساتھ میں کیا لیکھ ہم لوگ اتنا متمن تھے کہ چلو مانسیرہ تک ہم لوگوں نے یہ جونسہ ہے سمان کو کیری کرنا مشکل سے اس کے بعد ہم لوگ بس پہ بیٹھ جائیں گے اور ایسا ہی کیا اس کے بعد ہم لوگ مانسیرہ پہنچے مانسیرہ جا کے بس پہ جونسہ ہے بائیک بغیرہ بلٹی کروائی ہر ایک چیز کروائی اور ہم لوگ لاہور آگے بڑا ایک اچھا ٹریول تھا بڑا انجوائے کیا یہ سیریز آج کمپلیٹ ہو گئی بہت ایک چیزیں آپ لوگ کو اس سیریز میں بتائی سمجھائی کوشش کیا جتنا اچھا آپ لوگ کو چیزوں کو بتا سکوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے وہ انسان آہستہ آہستہ سے سیکھتا رہتا ہے اسی امید کے ساتھ اگر اس اگلا بھی لوگ ہم بناتے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس بار تو سب کی عید جو انسی ہے لڑکوں کی عمومن خراب ہوئی پڑی ہے کیونکہ لوگوں کی بہت سے بہت ساری جگہیں بند ہیں پتہ نہیں اب گلکب بلتستان کے پی کے یہ ساری چیزیں سواد والی سائٹ کھل رہی ہے کہ نہیں کھل رہی ہے میرے پر ہندر پرسنڈ اتھینٹنگ انفرمیشن نہیں ہے ہوتی تو آپ کو ضرور دیتا لیکن یہ دو دوسری انسی باتیں سنیاں سنا ہے کہ سواد کا جونتا ہے راستہ انہوں نے کھول دیا کچھ ایس اوپیز بنا کے لیکن ہندر پرسنڈ اتھینٹنگ انفرمیشن نہیں ہے سب اپنا خیار رکھئے گا بھائی کو دعاو میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو کمنٹ سیکشن میں ڈالو کمنٹ بائی بائی